بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علم بیٹے کیمیکل سٹیریلائزیشن ہم پڑھتے ہیں کیا نبیل زین میں آتا ہے کیمیکل سٹیریلائزیشن سے سٹیریلائزیشن کیا ہوتی ہے حسن وہ پراسس جس کے شاباش جراسیم سے پاک کیا جاتا ہے شاباش تو کیمیکل سٹیریلائزیشن سے کیا مطلب ہوگا نبیل شاباش کوئی بھی کیمیکل لے کے جراسیم سے کسی چیز کو پاک کرنا اسے کیا کہا جائے گا شاباش کون کون سے بیٹے کیمیکل زین میں آتے ہیں شاباش ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ہو گیا ہانجی بلان شاباش اوزون گیس ہو گئی کلورین شاباش ایتھائیلین اکسائیڈ جلوکار ہسپیٹل میں کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ اگر گھر میں ہم نے کوئی جراسیم زیادہ چیز پر ہاتھ لگا لی ہو تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں بیٹے گھروں میں کیا استعمال کرتے ہیں گلوٹیرل ہیڈ وہ ہم کیا کرتے ہیں سابن میں کیا ہوتا ہے کیمیکل ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں جراسیم کی جو اوپر والی جیلد ہوتا ہے ان کو اتنا سینسٹیپ کر دیتا ہے کہ وہ آر پار کیمیکل گزر جاتا ہے اور وہ ان کو ختم کر دیتا ہے یا وہ سلپری ہو جاتے ہیں جیسے ہاتھ ہوئے جراسیم فلاش ہو گئے چلو شاباش کیمیکلز ار آلسو یوز فار سٹیرلائزیشن آل دو ہیٹنگ پروائیڈز دی موسٹ ریلائیبل وے تو ریڈ ابجیکٹس آف آل ٹرانس میسیبل ایجیٹس ریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے جیٹ ریڈ کا اطلاق چھٹکارہ پانا جس طرح ہی گاٹ ریڈ فرام ٹیور اس نے بخار سے چھٹکارہ پا لیا ایٹ ایز ناٹ آلویز اپروپرییٹ بیکاز ایٹ ویل ڈیمیج ہیٹ سینسٹی مٹیریل سچ از بائیلوجیکل مٹیریل فائیبر اوپٹکس الیکٹرونکس اینڈ مینی بلاسٹکس ٹھیک ہو گیا کیمیکل سٹیرلائزیشن انکلوڈز کیا کچھ اس میں بٹے شامل ہے ایتھائیلین اکسائیڈ یعنی کون کون سے کیمیکل بتایا ایتھائیلین اکسائیڈ ہو گیا اوزون ہو گیا کلورین بلیچ ٹھیک ہو گیا گلوٹیرل ڈی ہائٹ فارمیل ڈی ہائٹ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ پیرا سیٹے کیسٹ پرائیونز ٹھیک ہو گیا اوزون سیلیٹائزر ان میں بھی بٹے کوئی کیمیکل ہوتا ہوگا جو جراسیم کو کیا کرتا ہوگا یہ بٹے کل آپ نے دیکھتی آنا ہے کچھ سیلیٹائزر فارمیسی سے اٹھا کے وہ دیکھنا ہے اس میں کون سا انہوں نے وہ لکھا ہوتا ہے ڈیٹول اٹھا کے دیکھنا ہے پھر نائل آتا ہے اس میں دیکھنا کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ وہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ہی ہوتا ہے اب بٹے یہ جو بلیچ ویرہ کرتے ہیں خاص طور پر جب شادیاں ویرہ ہوتی ہیں دلنوں کو تیار کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے انہیں بلیچ سے کیا ہوتا ہے جو کالے رنگ کے بال ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں بھورے ہو جاتے ہیں بٹے تو اس سے کیا لگتا ہے کہ رنگ گھورا ہوگیا اب میرے جیسے بندہ جس کے کالے رنگ ہے اور کالے کالے بال ہے جب بلیچ کر لیں گے تو آپ کیا کہیں گے ساہ ساہب آج گھورے لگتا ہے بٹے وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کلر چینج کر دیتا ہے بھورا رنگ کر دیتا ہے اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو بھی جراسیم موجود ہوں ان کو ختم کرتے ہیں لیکن وہ انتہائی کروسیو کروسیو بیٹے کسے کہتے ہیں وہ بیٹے دینجرس ہوتا ہے کروسیو کہتے ہیں جو جلد کو جلا دے جس طرح ہم تضاب نہیں ڈالتے کسی جگہ پہ وہ کیا کر دیتا ہے اگال دیتا ہے اسے تو اسے کروسیو کہتے ہیں تو اس کی ہینزلنگ بہت ٹیکنیکل ہوتی ہے اب اس طرح تو نہیں ہے بچے کو انہیں بلیچ لگا جئے پھر بھئی پچھ چلے گے کہیں تو وہ بچے کی جلد کیا ہو جائے گی جل جائے گی ریکشن ہو جائے گا کلورین بلیچ is an other accepted liquid sterilizing agent household بلیچ consists of 5.25% sodium hypoklorite اب بلیچ میں کیا چیز موجود ہوتی ہے 5.25% sodium hypoklorite hypoklorite یہ جو ہم مارگیٹ سے بلیچ نہیں خریدتے کپڑے دونے کے لیے یہ بیٹے اس کی بات کر رہا ہے ایک تو اسے کپڑے ساف کیا جاتے ہیں دوسرا اسے فرش ویرہ بھی ساف کیا جا سکتا ہے اگر کہیں بیماری ویرہ آئی ہو it is usually diluted to one over ten immediately before use however to kill mycobacterium tuberculosis it should be diluted only one point five one over five بیٹے جو ہم خریدتے ہیں خالص وام میں تو اسے استعمال کرنے سے پہلے دس حصے کیا کرتے ہیں ہم پتلا کرتے ہیں یعنی اگر وہ ایک لیٹر ہے تو دس لیٹر کیا ملاتے ہیں بیچ میں پانی لیکن جو mycobacterium tuberculosis اللہ نہ کرے کوئی ٹی بی کا مریض کہیں پھوت ہو وہاں کی صفائی کرنے تو اسے دس حصے پتلا نہیں کرتے بلکہ کتنے حصے پتلا کرتے ہیں پانچ حصے یعنی آدھا اسے گھاڑا رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا 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 کتنے منٹ ہے ذوالفکار کہ جیسے ہی اسے سرفس میں ڈالا یہ بہت سارے مایکرو آرگنزم کو کیا کرے گا فوراں ختم کر دے بہت ساروں کو لیکن سب کو نہیں سب کو ختم کرنے کے لیے کتنے منٹ کے لیے اسے ٹائم دینا چاہیے ہمیں بیس منٹ کے لیے اسے اس جگہ پڑا رنچے پھر اسے ساف کرتے ہیں جلانے والا ہے سٹیل کو آپ نے دیکھا ہے یہ جو ایک روپے کا سکہ ہوتا تھا وہ لار رنگ کا بیٹے وہ کیا ہوتا ہے بلکہ وہ تو پیتل ہوتا ہے سٹیل کس طرح کی ہوتی ہے یہ سٹیل کے کیل نہیں ہوتا ہے ہاں ان کو بھی یہ کیا کر دیتا ہے اگر سٹیل میں ان کو رکھ دیں ان کو پگلا دیتا ہے سرجیکل اسٹومنٹ کے لیے بھی یہ ہی استعمال ہوتا ہے کلورین بلیش ٹھیک ہوگا بیٹے اب بیٹے دوسرا کیمیکل کون سے ہے اوزون پہلا ہم نے کون سا پڑا کلورین بلیش اور اب ہم کون سا پڑ رہے ہیں اوزون اوزون بیٹے کسی نے دیکھی ہے بیٹے جو ہمیں نیلے رنگ کی اسوان پہ تین نظر آتی ہے جو نیلہ اسوان ہمیں نظر آتا ہے وہ بیسیکلی ہے کیا اوزون وہ ایک گیس کی لیئر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائی ہے جس کا بنیادی کام کہہ جو سورت سے کیا آ رہی ہیں خطرناک شوائیں خاص طور پر ان کو کیا کر دیتی ہے وہ چھان دیتی ہے یعنی جو زہری لیے وہ اوپر ہی پھیل جاتی ہے باقی جو ساف ساف روشن ہیں وہ ہم تک پہن جاتی ہے اب بیٹے اوزون کیا کر دی ہے اوزون is used in industrial setting to sterilize water and air as well as disinfectant for surfaces it has the benefit of being able to oxidize most organic matter on the other hand it is toxic and unstable gas unstable کہتے ہیں فوراں بنتی ہے فوراں ختم ہو جاتی ہے ٹاکس سے کہتے ہیں زہری لی جس طرح ورڈ ہوتا ہے ٹاکسن that must be produced on site so it is not practical to use in many in many settings many ورڈ کر لو اسے بیٹے اس نے بتایا کہ اوزون جراسیم کو فوری طور پر کیا کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے جراسیم کو ختم کس طرح کرتی ہے اب یہ کوکائی بیکٹیری ہے اس کے اوپر ہم نے گیس ڈالی گیس بیٹے ہواہی کی شکل ہوتی ہے نا گیس جس طرح کوئی بھی گیس آپ نے دیکھی ہو جی کاربن ڈائک سیڑی ہے وہ ادھر ہم نے اوزون ڈالی جو اس کی سکن ہے یا سیل میمبرین ہے اس کو یہ کیا کرے گی اس کے سیلز کو ڈسٹرائی کر دی گی جس سے مایکرو آرگنیزم یا تو مفلوج ہو جائے گا یا ایکسپائر ہو جائے گا لیکن اس کی اس نے دو چیزیں اور بتایا یہ ہے انتہائی زہریلی اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے اب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ گیس لے کیا رہا وہ ہاتھ بھی اس طرح مارے اس کے ہاتھ کیا ہو جائے گا مفلوج ہو جائے گا اور اسے موقع پر ہی بنایا جاتا ہے اور موقع پر ہی استعمال کیا جاتا ہے بٹے بند کرو legislature بیقی انکٹ Br فرم شکس گنگیزم